موسیقی انہوں نے نہیٹی برد باری سے اور بڑے سبر و تعمل سے یہاں پہ روزے رکھے روزے رکھنے کے بعد تمام جتنے بھی دسپنچ میں جتنے بھی مساجد تھی انہوں نے وہاں پہ ترابیہیں ادا کی ایک تو یہ کریٹ جاتا ہے تمام لوگوں کو علماء حضرات کو عامہ حضرات کو ان کو میں بار بات دیتا ہوں کہ بڑی برد باری سے کیا اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ منٹرنگ کے حوالے سے دیزی صاحب نے آج سے ایک مینہ پہلے ایک مٹرنگ تمام سیٹیزن سیورٹ سوسائیٹیز کی علماء حضرات کی اور تمام جو ہیڈ تھے سبا کے تھے گلدارہ سنگھ سبا کے تھے ان کیلی تھی اسی کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ رام دولوی بڑا اچھی طریقے سے طوار بنایا گیا یہاں پہ نوراترے بھی جو رکھے لوگوں نے وہ بھی اچھی ہوئے یہاں پہ بساہی کا طوار بڑا اچھا ہوا سکھ بائیوں کا جو طوار تھا مہاری صاحب میں تو یہ تمام چیزیں لے دے کے عوام اور ایڈمنسٹریشن میں مل کے اس کو کامیاب کیا ہے اور مل جل کے ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں اپنے اپنے طواروں کی عزت کر رہے ہیں اور یہ روزے بھی رکھ رہے ہیں ایک تو میں مواربات دیتا ہوں اور ربضان کے مینے میں عید آئی میں ان سے اپیل کروں گا مواربات دیتا ہوں کہ نائیتی سبر و تبند سے عید الفتر کا ہوتا ہے ازاد ہونے کا نکلنے کا وہ شیطان کو ازاد دنے کا عید الفتر خوشی کا موقع ہوتا ہے اس میں یہ خوشی کا دن آ رہا ہے سب تو تمہل سے عید نماز ادا کریں گھر میں جا کے بائیوں میں بائنوں میں ہندو پرسک بائچار رکھیں اتواہ کر کے تو یہ ایک کچھ صاحب سے ہی جائے تھا اور میں امیسٹریشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام اندرکہ افسر کو آج بھی ایک مٹنگ پرنے رکھی ہوئی تھی اسی حوالے سے عید کے حوالے سے تو تمام اچھے اچھے فیصل لیے آج تین وزید صاحب اور اسپنی صاحب اور تمام اندرکہ ایڈرز پہنچ ہوئے ہیں وہ جا رہے نیچے عیدگاہ کو دیکھنے کے لیے وہ تمام انسازل کو دیکھنے جا رہے ہیں جہاں جہاں بھی نماز ادا ہوگی ایک تو یہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں وہاں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جب یہ آپ نے بجلی کی بات کریں بجلی جو تھی اس پورے جمہو کشمیر میں اور پورے اندستان میں ربردست کرایسز چل رہا ہے بجلی کا اور جمہو کشمیر میں ربردست کرایسز ہے جمہو میں کل تھا بارہ گھنٹے کا کٹ تھا جمہو میں بھی ربردست زینڈبینٹ ہوئی لوگ باہر نکلائیں پونچ میں بھی ہے بجلی کا ہے لیکن یہ بجلی ایک ایسی چیز ہے جب بجلی ہمیں ملے گی تو آگے یہ دیں گے جب پیچھلی پیچھے سے آئے گی نہیں تو آگے جائے گی کیسے اس میں ہم ڈریکٹ ہمیں کورس لیں ایڈمیسٹریشن کو یا انہوں نے آفیزر کو تو یہ نہیں ہے ہمیں انڈائی دی بردباری سے سابر و تابر سے ہم دمانڈ کریں گے چیف انجنیر جو ہیں بجلی کے ان سے بھی گذارج کریں گے گورنر صاحب آپ سے گذارج کریں گے بجلی کے ایک رائسے کو جل جل ختم کریں جب بجلی ہوگی تو پانی ہوگا پانی ہوگا تو تمام سوریات ملے گی اور اسی والے سے یہ دیا دوسرا جو ابھی آپ نے بات کری ایک تو یہ بات پہ کہتا چلو دوسرا مول روڈ جو کھلی ہے ہم ایڈمیسٹریشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں گوزنک مشن صاحب کا گورنر صاحب کا کہ انہوں نے ستائی تاریخ کو یہ کھلی ہے اس میں ہماری یہ ڈوانڈ ہوگی جو ہندوستان کے روڈ کے منسٹر ہیں بڑے اچھے منسٹر ہیں مہچور منسٹر ہیں ہم ان سے گذارج کریں گے یہ جو بگر روڈ ہے یہ ایک اسٹارڈی کا روڈ ہے اس میں جو ٹرنل ہے وہ ٹرنل بنائیں تاکہ بارہ میں یہ روڈ چلے بارہ میں یہ روڈ چل کے لوگوں کو آسانی ہو سکے بچے آ سکے جا سکے اور یہ جو جہاں پہ جو نکہ بندی ہے اس میں بھی سختی نہ کریں میں ہماری گذارش ہوگی اس پیس صاحب سے وہاں پہ دیکھ لیں اور جو ابھی ابھی جو میں جو آپ نے بات کی کہ چوبیش تاریخ کو وزیر آزم کا ٹور صاحب جمہوں میں جو سامبہ میں آئے تھے اور پلائی جو جس گاؤں تھا اس میں جتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹور تھا اجدرستان کے وزیر آزم کا یہ کوئی سیاسی ٹور نہیں تھا یہ ایک آفیشل ٹور تھا اجدرستان کے وزیر آزم کا اس میں تمام پچائتوں کے جمہوں کشمیر کے پچائتوں کے ہیڈز ملازم وی ال ڈبلیو اس انسپیکٹرز یہ بلائے تھے اور لوگ بھی بلائے تھے یہ لے دے کہ یہ اس حوالے سے یہ زیدہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا عوام کو اجاہر کرنے کے لئے اور یہ ورچل موڑ پہ یہ بات ہو رہی تھی پورے اندرستان میں تمام پچائتوں کو ساتھ لنک تھا وزیر آزم کا اور اس میں ستارہ ہزار کروڑ پر آئے ایک دیا اور ستر ہزار پر آئے کروڑے کے دیا اور چوبیس آر کروڑے کے دیا اور کچھ پروجیکٹ سنگے بنیاد بھی رکھی ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے اور یہاں آپ کہتے ہیں پہاڑی مایوس ہوئے دیکھیں میں ایک کلیر کتا چلوں بہت سیتے لگل ہونے کے نہیں تھے لگل نوری ہونے کے نہیں تھے کہ یہ جلسہ جو یہ جلسہ تھا جلسہ نہیں تھا یہ نرد موڈی کا ایک آفیشل ٹور تھا اس حوالے سے آئے تھے اس حوالے سے جان سے لوگ گئے تھے لیکن پہاڑی جو مسئلہ ہے وہ پہاڑی کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اس حلسے میں وہ نہیں بور سکتے تھے اور کچھ لوگ جو پہاڑی ہیں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہوا رہا ہے وہ کوئی پلانٹ کی وہ لوگ جا کے بور رہے ہیں اور کچھ سازی کی تیار بلا رہے ہیں ایسا مسئلہ کوئی نہیں پہاڑی بلکل پور امید ہیں ہندوستان کے وزیراعظم سے پور امید ہیں میتشاہ صاحب سے اور پور امید ہیں گورنر صاحب سے اور ہم گزارش کرتے ہیں ٹرائبل منسل سے کہ جتنے جلدی ہو یہ پہاڑی مسئلہ حال کریں اور آپ کا دورہ جو آئے ہوا تھا یہاں پہ ہم کوئی سواگت کیا لوگوں نے سواد کیا رزوری پنچ کے لوگوں نے سواد کیا پنچار کے لوگوں نے سواد کیا اور ہم یہ ڈمان کرتے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن کمیشن لگنے سے پہلے اور الیکشن ہونے سے پہلے مہدی صاحب آپ سے گزارش ہے الیکشن کمیشن صاحب آپ سے گزارش ہے اور گورنن جی آپ کا تک یہ بچانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑی شریو ٹرائب ہے اس کو دے دیں اس طب کے کوئی شریو ٹرائب دکریر کریں تاکہ ہماری آنے 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 سمر سکے اور وہ لوگوں سے بھی میری مزوانہ پیل ہوگی کہ اس قسم کے بیانات مت دیں جس سے یہاں پہ کوئی افضلہ تحریف ہیلے ہم سب لوگ ایک ہے بائی چارہ ہے اتحاق ہے اتحاد ہے سب رکھت عمل سے کامل ہیں یقین ہمیں عمید شاہ صاحب نرندر موڈی صاحب اور ٹرائبل منسل جو اندستان کے وہ مسئلہ حل کریں گے آپ میڈیا ازرات کا بہت بہت شکریہ آپ آتے ہو اور یہ میسیج جاتا ہے یہ ایک اچھا مصمت بات جو جاری ہے پنچ جوری کے کھتہ سے پیر بچال سے چاہو مل جل کے امن چانتی لیت کے مقبر کے بائی چارہ کے اتحاق رکھیں اور تمام دبانے جو وہ اپنے وزیراعظم سے بنوائیں آپ میڈیا ازرات کا بہت بہت شکریہ